موسیقی 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 آپ جب اسلامباد آتے ہیں آپ تو خیال پورا پاکستان آپ کا ہے لیکن اسلامباد جب آتے ہیں تو ہم تو خاص دل سے آپ کو خوش آمدید کریں اسلامباد کے ساتھ بڑی یادیں ہیں اور مجھے یاد ہے کہ 97 میں جب نیا نیا یہ میرا گانا ہٹ ہوا تھا ہو سکے تو میرا ایک کام کرو جو آج تک نہیں ہوا نہیں میرا تو نہیں ہوا اور کافی لوگ کا ہوتا ہے اچھل اس تفصیل میں بھی آئیں گے لیکن آپ اسلامباد کا بتا رہے تھے تو وہ گانا نیا نیا آیا تھا تو مجھے بلایا یہاں اسلامباد میں تو خاص طور پر اس گانے کی وجہ سے مجھے بلایا دو خوشت تھیں یہاں پہ بہت اچھی ہوتی مجھے نام ان کا ابھی یاد نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے گانا پروفارم کیا تھا ہو سکے تو میرا ایک کام کرو پہلی دفعہ ٹیلیویجن پہ پہلی دفعہ وہاں لاہور میں فلم میں آنے سے پہلے لاہور میں انہوں نے کیا تھا اپنا حفیظ تاہر صاحب نے جی 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 جو خوش تاہہ کہو بابی رکسانہ سے کہا رکسانہ رکسانے نور نے یہ گانا آپ جانا اپنے کے اپنے تھے نامετε جب آپ کو بالک TV nurses اور اس گڑھیں رکسانے میں살 نے بہت سکے اپنا انہوں عشان میں پہلی دفعہ اپنا انہوں نے یہ گانا نہیں ہے کیونٹ کر نی ہے當 وہưng کریں بالکل نہیں ہے کہ رکسانہ نےے گانا میںھی آنتا رہلیز نہیں ہے کروں کا کہ حفیث نہیں ہے اس گانے میں ارشد بھائی ہے کیوں آج تک یہ گانا جب بجتا ہے آپ ہم کرنے لگ جاتے ہیں کبھی آپ بھور نہیں ہوتے اس گانے چکر کے کچھ کلک کرتا ہے ایک آم فرم بات ہے نا کہ یار ہو سکے تو میرا فلان کام کر دینا یار ہو سکے تو ایک اپنے روٹین کے اندر یہ لفظ آتے ہیں بہت کیجول سے کیجول سے لفظ تو یہ باتیں آتی ہیں تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ریاض عرمان ساگر صاحب نے لکھا اس طرح سے اس کو کہ بہت ایزی آم فرم کر کے نا محسوس کے لیے یہ کام کیا کہ ان کو یہ بچا بچا گاتا ہے مجھے سویل آنہ صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ کمپوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو بچا بچا گائے بچا بچا گائے گا تو گانا ہٹ ہوگا اگر آپ اتنا مشکل گانے کو کر دیں گے تو آم بچا یا آم آدمی نہیں گا سکتا اس کو تو گانا ہٹ نہیں ہوگا بلکل تھی آم زبان پہ وہ گانا ہونے چاہیے لیکن ارشد بی پر یہ چیلنج گائے کے لیے بھی ہے اور موسیقار کے لیے بھی کہ وہ آم فہم بچے بچے کی زبان پہ آنے والا بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنی گائی کی کے رموز اور اس کا جو بہارت ہے وہ اس کا اظہار بھی ہو جائے اچھا اس کا جو ہے بالکل بالکل اس کا جو ہے سہرا جو جاتا ہے موسیق ڈیکٹر پہ اے مرشد صاحب پہ کہ انہوں نے ان کو پتا تھا کہ میرا اسکیل کیا ہے مجھے کس طرح سے گوانا ہے ہر موسیق ڈیکٹر جو ہے وہ سنگر کو سنگر کے حساب سے گواتا ہے بلکل کہ کون کتنا گاتا ہے اس کی کتنی رینج ہے اسی حساب سے اس کو گوانا چاہیے اور اسی حساب سے گواتے پھر گانا ہٹ ہوتا ہے اچھا کیا وہ کہانی زر بتائیں کس کس کا کام ہوئے ہیں آپ کے علاوہ سب کے کام ہوئے ہیں میرا کام نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا مولدان میں ایک حساب سے ان کا ہو گیا ہوا کیسے کیا کیا کہانی وہ کہانی مٹھائی بھیجی تھی وہاں کراچی تو اس وقت میرا اپنا تو کئی ایسا کوئی نہیں تھا ایڈرس بھگا ہوا تو میرا جتنے خطے کاری رہا ہوں وہاں آتے تھے پی ای ایم کے ایڈرس پہ پی ٹی وی پی ٹی وی پہ پی ٹی وی ایڈرس پہ پی ٹی وی پی ٹی وی پہ وہاں مٹھائیہ مٹھائی کا ٹوکر آیا تو اس میں ایک ساتھ لیٹر تھا اور اس میں نمبر نمبر اس نے دیئے تھے اپنے تو میں نے اس سے بات کی بنایا کہ یہ مٹھائی کس سلطلہ میں کہنے لگا کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ جس ایک لڑکی رہتی تھی اور مجھے بہت اچھی لگتی تھی ٹھیک ہے تو چونکہ میں اس سے بات ہی کر سکتا تھا بہت شائع تھا تو جب گانا آیا تو میں نے ٹیپ میں لگا کے اور ٹیپ کا مو ادھر کر دیا تو چار پانک دفعہ میں نے چلایا تو ایک دفعہ اس نے لک دیا مخصرار دی تو پھر کہتا ہوں میں نے پھر اپنے ماں باپ کو بھیج دیا کہ جاؤ اور میری شادی ہوگی اس ہی لڑکی سے میری شادی ہوگی تو کہلے گا آپ کے اس گانے سے میرا کام ہوگی آپ نے کہنا تو یار میرا اپنا کام تو میں نے اس کو کہا میرے گانے کو آپ لوگ نے کس کام پر لگا دیا لیکن اپکرس یہ ہی اس گانے کے ہٹ ہونے کی اس گانے کی خوبصورتی یہ ہی رہی نہ صرف نائنٹیز کے ٹائم میں آج تک بھی جب بھی یہ گانا جو ہے وہ کہیں پہ ہم پلے ہوتا سنتے ہیں تو فوراں سے ہم گنگنانے لگتے ہیں اس طرح ہمارے ذہن میں نقش ہو چکا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں میں کہیں بھی جاتا ہوں تو ان گانوں کی فرمائش ہوتی ہوتی ہے اچھا میں نے سنیا ابھی انڈیا میں سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم پہلے کمار شانو صاحب نے گایا تھا اور اب کسی اور نے گایا مجھے اس کے سنگر کرنا اچھا تو پھر آپ کی موجودگی ہے تو ذرا سا ہمارے لیے کم گناہی ہے نہیں یہ تو ہونے ہی سکتا کہ اب اتنا ذکر ہم نے کر دیا نہیں بلکل بلکل لیکن سنگر کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ علی اندہ مونک جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگ ہیں رات کے رائی اور ہمارے شوز کونسٹ جو رات کو ہوتی ہے تو رات کے ٹائم گلہ خود بخود جو نا اوکے ہو جاتا ہے جس طرح سے ہم نے کام کیا جو ریاست کی ہوئی ہے زاہر ہے لیکن یہ ڈسکلیمر ہم نے چلا دیا لیکن پھر دیا بلکل بہت سورا ہو سکے تو میرا ایک کام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام کرو شام کا ایک پہر میرے نام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام کرو مجھے مجھے اچھا جی بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا سناتا ہوں تھا کہ زیادہ زیادہ سناتا ہوں کیونکہ اتنا بہت پر اچھل اتنی زبانوں میں گاتے ہیں سرائی کی بھی سندھ میں آپ پلے بڑھے سندھی بھی آپ کو آتی ہے لیکن رہے تمہیں مادری زمان آپ کی پنجابی جی پنجابی زمان ہے میرے ماباپ جو ہیں وہ والد صاحب میرے ریلوے میں تھے روڑی میں اچھا ان کا ٹرانسفر ہوا تھا روڑی میں لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان نہیں بناتا تو اس وقت والد صاحب کا ٹرانسفر وہاں ہوا میرے خیال ہے پینسٹ میں تو وہ رٹائر ہو گئے تھے اپنی سرویس کمپلیٹ کر کے میرے خیال ہے دو بہنیں اور ایک بھائی جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئے باقی ہم سب سات بہنیں اور پانچ بہنیں اور دو بھائی ہم روڑی میں پیدا ہوئے وہیں تعلیم ہوئی وہیں جوان ہوئے اور اس لیے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سندھی آرائی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے سندھی پڑھی ہے اور سندھ کی دھرتی میں میں پیدا ہوئا ہوں بے شک میرے ماں باپ پنجابی ہیں میری زبان پنجابی ہے لیکن میں جو ہے نا سندھ کی دھرتی سے بہت پیار کرتا ہوں اس لیے کہ وہاں میں پیدا ہوں وہاں میری یادیں ہیں وہاں میرا بچپن ہے لیکن اور آپ فلونٹلی سندھی بھی اتنی فلونٹلی سے بولتے ہیں پنجابی بھی اردو تو ظاہر ہے اور سرائکی بھی یہ بھی بڑا دلچسپ اور خوبصورت آپ میرے ساتھ بولیئے میں آپ کے ساتھ بولوں گا آپ جی زبان میں بولیں گے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا آپ اگر پوٹھواری میں بات کریں گے تو موسمی آپ کے ساتھ سلام دو کروں گا ہم سنتے ہیں ہفت زبان دو واقعی میں اور بلوچی بھی آپ گاتے ہیں بلوچی بھی گائی میں لیکن بلوچی میں اتنا زیادہ بول نہیں سکتا بلوچی اور پچتو اس میں سلام دو کر لیتا ہوں ہاں ہاں بندے کو پورا پڑ جاتا ہوں اتنے لفظ آتے ہیں اتنے لفظ آتے ہیں ساتھ ساتھ گفشب بھی چلتی رہے گی لیکن ساتھ ساتھ کچھ پرانی یادیں ربیکہ وہ جو گھونگٹ فلم کا گانا تھا کیا گھونگٹ فلم اچھا ایک تو چہراتے رہا کیا بات ہے جب ہم گھونگٹ فلم کی بات کرتے ہیں تو ایتنے لیکن یہ ایسا گانا ہے فلم بہت اچھی لیکن اس گانے سے جو میں بھی کہہ رہی تھی کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو فلم کی پہچان بن جاتے ہیں تو وہ گانے کے ساتھ آپ کی کیا یاد جوڑی ہوئی ہے بہت بہت یادیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کہ مجھے یاد ہے نادیا خانیاں سے ایک پروگام کیا کرتی تھی فلم کے حوالے کا کوئی پروگام تھا لولیووڈ ٹاپ ٹل جی آپ کی خیال ہو اس میں دسمبر میں جو ساریف سال کے جو پروگام کیسے گئے تو انہوں نے انناؤنس کیا کہ یہ گانا جو ہے پورا سال نمبر ون کی پولیشتر تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے میرے فلم انڈسری والوں کے لئے خوشی کی بات ہے کہ کوئی گانا اتنا مطلب سو سو ویک جو ہے نمبر ون کے پوزیشن پر ہے پھر سینما میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ سینما میں جیسے گانا چلتا تھا تو پبلک شور مچاتی تھی ونس مور ونس مور تو وہ پھر اس کو ریوائنڈ کر کے پھر اس کو لگاتے تھے تو اس میں پندرہ سے بیس منٹ نکل جاتے تھے تو اس میں پھر نور صاحب نے کیا کیا کہ ان کو جو نا الگ سے یہ گانا پرنٹ کر کے دیا ہر سینما پر جتنے جتنے ہی اس کی ریلے جاتی تھی فلم کی تیرہ یا چودہ ہوتی تھی اس کے ساتھ یہ گانا الگ سے جاتا تھا پرنٹ ہو کے تو جیسے وہ کہتے تھے ونس مور ونس مور تو دوسرے انہوں نے تیار کیا تیار کیا ہوتا تھا لگا ہوتا تھا دوسری مشین پر کھٹ کر کے پھلک جاتا تھا اور اس گانے کے اوپر سینما والے بتاتے ہیں کہ اس گانے کے اوپر جب یہ صفائی کرتے ہیں صبح آکے سوپر وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر نوٹ چلے اور پیسے وہ گرے وہ گانے کے اوپر پھیکتے تھے واہ واہ یہ فضیرائی تھی یہ فضیرائی اور محبت اور میرے خیال ریشم اور عرباز خان تھے اور ان کے بھی بھی خیال ریشم بھی بہت بڑے گانے ان پر بکترائز کیے گئے لیکن ریشم سی بھی پوچھا جائے تو اکے گی کہ کہ شی لکت سو بیوٹیفول ان دس سانگ اور اس نے پورا وہ گانے کی فکتوریزیشن وہ ارباز پہ لگتا ہے اس طرح تھا کہ ارباز ہی گا رہا ہے بلکل بلکل اور اس گانے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے میں انٹیوز ہوا اسے پلیبیک سنگر اس سے پہلے نہیں جس طرح ابھی آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ ایسا لگتا ہے ارباز ہی گا رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ کریڈیٹ کی بات ہوتی ہے کہ سنگر کی آواز اور جو آرٹسٹ ہے جو پرفارم کر رہے ہیں اس کی آواز ایک جیس ہی لگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی آواز کس اداکار پہ بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے اچھا دیکھیں میری آواز تو سب پہ شان پہ بھی اور ساود پہ بھی بابر پہ بھی مومر رانا پہ بھی سب لوگوں پہ میرے گانے پیچرائز ہوئے تھے میں نے تقریب میں پچاس سے زیادہ فلمیں کی تھی از ای پلی بیک سنگر تو اس میں کافی سارے آرٹسٹ ہیں لیکن سب سے زیادہ ارباز پہ جو نا میرے جو سپر اڈگارے ہو سارے اسی پہ ہیں دیکھا جو چہرہ دیرا اس پہ ہو سکے تو میرا کام کو دیوانہ دیوانگی سے اس پہ دیوانہ دیوانگی سے بابی رکسانہ نے لکھا گانا اتنا خوبصورت ہم سمجھتے تھے کہ یہ گانا ہٹ ہوگا دوپٹہ جل رہا سے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ گانا ہٹ ہوگا یہ ہٹ ہوگا لیکن یہ بھی پسند کیا گیا لیکن ہٹ وہ ہوگیا ہو سکے تو میرا کام یہ دونوں کی فلم کی گانا تھی اچھے یہ بات ہو رہی ہے تو دیکھا جو چہرہ تیرا ہلکا سا ہلکا سا مزر نہیں کر کے سنا دوں گا کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارہ لگا دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارہ لگا کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارہ لگا موسم بھی پیارہ لگا یہ کس کی کمپوزیشن ہے؟ یہ بابی صاحب کی کمپوزیشن ہے یہ بابی صاحب کی کمپوزیشن ہے یہ گانا بھی ریاض اور روان ساگر صاحب کا لکھا ہے یہ دونوں گانے ساگر صاحب نے لکھا ہے اور گونگٹ فلم میں یہ گانا میں نہیں گا رہا تھا یہ گانا تھا بھی نہیں اس کے سارے گانے کمپوزیشن ہو گئے تھے تو نور صاحب نے کہا بابی صاحب سے کہ ایک گانا ایک یہ سیچیشن ہے اس پر ایک گانا اور بنانا تو بابی صاحب نے گانا بنا کے دیا تو نور صاحب نے پوچھا کیسے گوانا تو بابی صاحب مرہوم اللہ ان کو جنب میں جگہ دے انہوں نے کہا کہ یہ گانا شاہدی آپ ارشد محمود سے گوانا کیونکہ یہ میں نے اس کو ذہن میں رکھے بنایا ہے تو نور صاحب نے کہا بلکل بلائیا مجھے فلم ڈسٹری میں سید نور صاحب نے ڈیڈیوز کر آیا ہوا ان کی نور صاحب کی پہلی فلم جو تھی قسم اس کے میں نے گانے گایا تھے سارے گانے میں نے گایا تھے اس میں کمپوزیشن بابی صاحب کی تھی اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک تھا میرا ساگر صاحب اور امزد بابی صاحب پھر اے مرشد صاحب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں ٹیم ان سے مضبوط ہونے چاہیے بلکل نور صاحب یہ کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چاہے آدھاکاری ہو بڑا وہ ٹرسٹ کرتے تھے بڑا رسک ہوتا ہے یہ نئے بندوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہے وہ ایکٹرز ہوں چاہے وہ سنگرز ہوں کیونکہ پیسہ لاکھوں کروڑوں پہ لگا ہوتا ہے آسان کام ہوتا ہے جو چل رہے ہیں نام انہوں کو لے لیا جائے لیکن نئے لوگوں کو یہ نور صاحب کے اندر بڑی خاصیت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نور صاحب ہی مجھے کراچی سے لے کر آئے تھے انہوں نے مجھے کہ ارشد میاں آپ کو لاہور چلنا ہوگا تو میں نے کہا کہ لاہور تو میرا کوئی ہے کوئی نہیں تو میں رہنا بہنا جو ہے مشکل ہو جائے گا تو میں اس وقت نیا تھا یہ ایٹی سیون کی بات ہے اچھا ایٹی سیون ہاں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نور صاحب نے مجھے اپنے چھوٹے بھاجوں کی طرح بچوں کی طرح رکھا اپنے گھر کے آج بھی ان کے گھر کا ایڈرس جو نے مجھے زبانی یاد ہے 404 نرگیس بلوک مجھے دو ایڈرسی آدھے ایک وہ ایڈرسی آدھے ایک وہ ایڈرسی آدھے جہاں میں پیدا ہوا حالانکہ سایما بلوک ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نرگیس بلوک ہے نہیں وہ نرگیس بلوک تھا ایک میرا گھر جہاں میں پیدا ہوا ہوں 355 بٹا ایک لوکوشیر روڑی یہ مجھے دل پہ لکھا ہوا ہے تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کارڈ وارڈ اید کارڈ اور خط بلکل وہ زمانہ آر تھا لیکن بڑا مزیدار زمانہ تو وٹس اپ کا زمانہ آگیا تو مجھے نور صاحب لے کر آئے پہلی فلم میں پہلا گانا مہنال صاحبہ کے ساتھ مہنال صاحبہ اور کیا خوبصورت گانا میں چاہتا ہوں کہ ایک استہائی میں آپ کو سنا جی بالکل آپ استہائی ہمیں سنائیں اور ساتھی ہم جائیں گے بریک پہ اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گفشپ کا سلسلہ جاری رہے گا جی ساتھ جائیں گے ساتھ مریں گے اک دن یا سو سا ہو تیرے پیار کی قصوں دنیا چھوڑ دیں گے ہوں ہوں میرے ساتھی آج نہ کرنا ہم سے کوئی سوال ہم سے کوئی سوال ویلکم بیک تو رائزنگ پاکستان اگر پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میوزیکل ماننگ رائزنگ پاکستان میں جاری ہے یقیناً وہ تمام گانے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور وہ گانے جب آپ ٹیلی ویجن پہ دیکھتے ہیں یہ والا میرا بڑا پسندیدہ گانا ہے یہ والا گانا میں تب سنتی تھی یا سنتا تھا وہ تمام تر باتیں جانا آج ہم نے ریکال کر دیا تو اسی کیسے لگ رہے ہیں ارشد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا ارشد بھائی یہ جو ٹھیک ہے کیایجولی تو ہم کہتے ہیں ہافت زبان مختلف زبانوں میں گاتے ہیں لیکن یہ بڑی زمیداری بھی ہوتی ہے آپ ظاہر ایکلا سے دیکھا جائے تو پنجابی اور زندی ان دو زبانوں کے علاوہ باقی جتنی بھی زبانیں وہ آپ کے لیے تھرڈ فورتھ لینگویج ہیں تو وہ اور گائے کی حصیت سے تو گایا اور سٹوڈیو سے نکلے نہیں تو بس وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ایسا ہی ہے تو یہ بڑا مشکل بھی تو کیسے مطلب سرائکی بھی آپ گاتے ہیں بلوچی بھی اردو بھی گایا تو یہ تلفز کا احتیاط وغیرہ کیسے کیا یہ ایکشلی ہوتا کیا ہے کہ جب میں نیا نیا پاکستان ٹیلیویجن پہ کراچی سینٹر سے میں گاتا تھا تو اس وقت ہم تو بوت میں کھڑے ہوتے تھے مائکو گرہ لگا کے تو سامنے جو ہے ریکارڈس کے ساتھ ایک میوزک ایکٹر اور ایک شاعر کہ دونوں بیٹھتے تھے میوزک ایکٹر یہ چک کرتے تھے کہ کہیں سر کچھا پکا نہ لگے اور جو شاعر تھے ہمارے وہ دیکھتے تھے کہ زبر زہر پیش یہ غلط نہ لگ رہے اور لفظ پورا لفظ پورا ہونا چاہیے آپ لفظ کو دو ٹکڑوں میں کہیں گے تو اس کا مفہوم چینج ہو جائے گا اور اگر آپ جیسے کوئی بات کر رہا کہ یہ بہت قیمتی یہ بہت قیمتی گھڑی ہے تو اگر آپ قیمتی کو کاف کتیالے سے کر دیں گے تو اس کا مفہوم ہی چینج ہو جائے گا تو یہ چیزیں مجھے پاکستان ٹیلویجن نہیں سکھائیں مائک کے سامنے کس طرح سے کھڑ ہو کے گانا ہے لفظ آتے ہیں یہ کس طرح سے بلاسٹ نہ آئے جی یہ بلاسٹ اگر سامنے میں پھر وہ ہی ایسے کروں گا تو پھر وہ اس کے اندر آ جائے گا تو کیسے پھر کو کہہ رہا ہے اور پھر جب آپ نے اوپر کی لائن کہنا ہے تو فٹ بارک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قدم پیچھے جانا ہے پھر جو نیچے سے اندر سے کیونکہ میں گاتا ہوں اندر سے سینے سے گاتا ہوں تو میرا سکول آف تھوڑ کشور کو مارے تو میں بچپن سے کشور دا کو سنا ہے اور ان کی فیلنگ کو گانے کے کوشش کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں مہتیہ صلی اللہ علیہ وسلم خان صاحب کو سنتا تھا امانت علیہ وسلم خان صاحب کو سنتا تھا اور غلام علیہ وسلم خان صاحب کو سنتا تھا میڈم نور جان کو سنتا تھا ان کو سنا کرتا تھا میں کہ یہ کیسے گاتے پھر میں کیونکہ اس وقت میں سیکھا با نہیں تھا تو میں پھر اس مارک کر لیتا سانس کھا لیتے ہیں جہاں وہ سانس لیتے تھے میں وہاں مار کر لیتا تھا کہ یہ پاوز دیا ہے پھر اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا ہوتا ہے مرکی کیا ہوتا ہے مینڈ کیا ہوتا ہے کہ آواز کس طرح سے مینڈ لگانی ہے اور یوڈل کیسے کرنا ہے تو یہ بعد میں پھر جب میں نے سیکھا ہے اس کا مطلب ہے ارشد بھائی جتنے بھی نام آپ نے لیے چاہے انڈین سنگرز ہوں پاکستانی سنگرز ہوں ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ درسگاہیں ہیں یہ اپنی ذات میں اپنے فن کے اندر یہ پورے سکولز ہیں پورے پوری یونیورسٹیاں ہیں تو یہ غلط نہیں ہے پھر آپ جیسے سنگرز نے واقعی ان سے سیکھا ہے نہیں میں نے بلکل سیکھا ہے بلکل میں نے سیکھا ہے اور اس وقت میں جو نا کہتے ہیں نا بے خطر میں گا جاتا تھا مجھے کوئی ڈرور نہیں ہوتا تھا میں گا جاتا تھا کیونکہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی سر کی اس کی سمجھ نہیں تھی بس میں جیسا وہ گا رہے نا ویسا گا جاتا تھا لیکن جب میں نے سیکھنا شروع کیا میرے پہلے استاذ مہترم جناب نصار بزمی صاحب جب سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر مجاہد افسکن خان صاحب جب سیکھنا شروع کیا تو گانا مشکل ہوتا چلا گیا کیونکہ سمجھ آنے لگی کہ یہ سر اس طرح نہیں اس طرح لگانا ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح لگانا ہے تو مشکل ہو گیا پہلے تو میں ایسے گا جاتا ہے اچھا بے پلے پیکر آپ نے پنجابی فلموں کیا کیا یا نہیں کیا نہیں پنجابی فلموں کیلی ہے اور اورتو کیلی کیا لیکن آپ نے پنجابی گائے ہیں پنجابی گارن بیشمار گائے ہیں سندھی گائے ہیں میرا start سندھی سے ہے ڈیرہ alguma طرح صورت ہے سندھی سنا دیں کچھ پنجابی پنجابی سنا دیں بلکل پنجابی کا بڑا خوبصورت تصبف کی ایک چیز ہے عبدالللہ چلی صاحب نے لکھی ہے بہت خوبصورت لکھا اور مجاہد دکھ سکن خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ناصر بھائی انہوں نے کمپوز کیا رب نے دنیا پیار لئی بڑھائی رب نے دنیا پیار لئی بڑھائی مٹی دے کھڑوڑے انو مٹی دے کھڑوڑے انو سمجھ نہ آئی رب نے دنیا پیار لئی بڑھائی کتھے سورج ڈوب دہتے کتھے چان چاڑ دہ آپ پیدا کر دہتے آپ رب مار دہ سونے یار لئی رب سونے یار لئی رب کھیڑ ایسا جائی رب نے دنیا پیار لئی بڑھائی رب نے دنیا پیار لئی بڑھائی ارشد بھائی صاحب نے سندھی میں کچھ نہیں سنا میں ببکل سنا ہوں سندھی کے بے شمار میرے گانے جو ماشاء اللہ ہیٹ ہے لیکن ابھی یہ گانا مجھے بڑا پسند ہے اس کو میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے اندر شائر سے میں نے کہا ان کا نام ہے اپنا پیار سے مولائی کہتے ہیں میں نے کہا میں یہ لفظ چاہتا ہوں چاہتا ہوں ابا مجھے پیار سے ابو کہتا ہے ابو تم جو گانوار جئے تو بڑھائی تو کر اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تمہارا ہی گانا ہے اس کو جیسے بچھا ہو چاہتا ہوں بڑا خوبصورت گانا ہے تم میرے پیٹ پیچھے میری برائیاں کرتے ہوں اس کا مقفوع یہ ہے میرے پیٹ پیچھے میری برائیاں کرتے ہوں تم میری سارے اچھے کام بھول گئے میری سارے پیار محبت بھول گئے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے یہ مطلب اس کا کیوٹ کہنا پرپٹ اسانجی گلا تو کریں پرپٹ اسانجی گلا تو کریں واہ جا کما تو بھلا تو کریں دھرنا اسانجوں چنگایوں بھلا اسانجوں بھلا یوں بھے سارے چھے اسانجوں چنگایوں بھے سارے چھے اوہ ارشد پیارو روڑی اوارو ارشد پیارو روڑی اوارو تو سانہوں دو ہو سچوں سارو ہو پیدا مجھے لائے مسلا تو کریں ہو پیدا مجھے لائے مسلا تو کریں دھرنا مجھے لائے مجھے لائے مجھے لائے مسلا تو کریں اس سارو پرپٹ اسانجی گلا تو کریں یہ بیچ مجھے دھڑڑا راستہ ہے اس گانے کا نام کیا دھڑڑا راکھ رہے ہیں آپ میرے کچھ دوستوں نے نکھا بنا میرے باپ پہلے دوست ہیں اشواق منگی اور علی رضا کازم رضا وہ جب بھی مجھے کہتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں دھڑڑا راکھ راکھ رہے ہیں کیونکہ جتنی خوبصورتی سے آپ وہ ایڈ کرتے ہیں اس میں دھڑڑا راکھ رہے ہیں اس کے اندر دھڑا راکھ رہے ہیں اور آواز آجے کے لئے لیکن ہم مس کریں گے ایک جگہ پہ آپ کی آواز میں ہونا چاہیے دھڑڑا راکھ رہے ہیں ایک اپنے پر پروگرام کیا جی سرکار نومان اجازہ صاحب بڑا مزہ مجھے آیا وہاں زبردست مزیشن تھے دھڑڑا راکھ رہے ہیں ایسا دھڑڑا راکھ ایسا دھڑا راکھ ہوا کہ آج دیکھی گا یہ پروگرام کے بعد مجھے فان کرے گا تو جا دھڑا راکھ بھل ہوئے ہیں اچھا ارشد بھائی تھوڑا سا بھی یہ بتایا کہ اب میوزک کا بل کل سٹائل بدل رہا ہے آج کل راپ بہت زیادہ ہپ ہپ بہت زیادہ پوپلر ہو رہا ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں انفولڈ ہوتا ہوا خاصل میں ہماری جو فلمیں بھی خیر ماشاءاللہ بہت سے روائیول ہو رہا ہے فلموں میں یہ پاپ اور ہپ 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 کبھی رنگ آپ کو نظر آئے گا یا آپ کے خیال میں ابھی بھی اس طرح کی گائی کی اس طرح کی میوزک ہی سروائیف کرے گی جس طرح کا کام آپ لوگوں نے کیا یہ جو ہے جس فر تائم بھی ہیں جیسے یہ آندھی کی طرح آتے توفان کی طرح چلے جاتے یہ گانے وہی ہوتا ہے آج بھی آپ پچاس سال پرانا گانے اٹھا کر سنیں آپ کو مز آئے گا یہ میرے گانے کتنے سال ہوگئے ایک نائیٹی سکس میں آئے تھا ایک نائیٹی سکس تو کتنے سال ہوگئے نائیٹی سکس آپ اندازہ لگا آج بھی میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں جی دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو ان گانوں کی فرمائی شوتی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی میرے گانے آئیں احمد اشرف صاحب کی ایک فلم تھی بڑا خوبصورت گانا اس کے اندر وہ بھی عبداللہ چلی صاحب کا لکھا تھا آنکھیں کہتی ہیں میری حسن یوسف کی قصوں آنکھیں کہتی ہیں میری حسن یوسف کی قصوں سارے دنیا میں نہیں کوئی حسین تجھ ساسا نہوں او دل ربا نہیں ہے کئی دوسرا نہیں ہے کئی دوسرا با خدا پا خدا نہیں ہے کوئی دوسرا با خدا با خدا نہیں ہے کوئی دوسرا یہ گار ہے جب میں گار ابھی گار نہیں تھا تو پویٹی دیکھے نا میری میسیز نے مجھے کہا جمیلہ نے کہلیں گیار یہ آپ کا گانا ہٹ ہوگا پسند کیا جائے گا اور آپ یقین جانے مجھے یاد ہے والترم سٹو لندن میں میں ایک شو کر رہا تھا تو وہاں خاتون کو کسی ڈڈکی کو گانا سننا تھا تو اس کے پاس پینڈ میں نہیں تھا تو یہ جو پینسل ہی ہو تو آنکھوں میں آئی لائنر کیا آئی لائنر کیا آئی لائنر اس کے ساتھ بیس پاؤن کے اوپر اس نے لکھ کے بریجی فرمائش بریجی فرمائش کے گانا سنا آپ نے کہا ہے کہ فرمائش تو بلکو ٹھیک ہے لیکن نوٹ چھوٹا ہے چانس پڑا ہوتا تو نوٹ چھوٹا ہے لیکن ان کی فرمائش بہت بڑی ہے بالکل بالکل عرشت بھائی جیسے رویوکا شروع میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ گپیں واتیں آپ اچھی یادیں ہیں کہ وہ سیشن ختم کرنے کی تبھی نہیں بہت یادیں ابھی کچھ انشاءاللہ آپ جلدی میرے کچھ سرائی کی گانے سنیں گے اچھا گرد جاتے جاتے سرائی کی کا تڑکہ بہت نراز ہوں گے میرے سرائی کی والے بہت سارے گانے بھی آنے لگے ہیں لیکن ہلکا ایسا کوئی ایک جاتے جاتے ہیں پیارا ہے پیارا تیرا یار ہے فیس بک تے فوٹو تے دے لکھاں لائک کریں دن پیارے پیارے جملے لکھ دن کئی ول شیر مرے دن اکھا جہے سونیاں ڈٹھیاں وے ڈھولا گلہ اے مٹھیاں مٹھیاں وے ڈھولا اوہ میں نے یاد ہے سارا شہر وے میں نے یاد ہے سارا شہر وے سونا ہے سونا تیرا یار ہے پیارا ہے پیارا تیرا یار ہے بھائی، یہ سرائیکی فرح نائی مزیون فرید اند وازو مزیورت کیا شکریہ پا refer بھائی دن عاشد بھائی، خوش رہے آپ کے یہی انریجی اور آپ کے مسکراتان چہرہ remsm Judy بھائی، ذرہ خوش رہے pointless آمین پاکستان télévision اسلامباد کا بہت شکریہih جنہوں نے مجھے یاد کیا بھلا ہے ورمکہ روز شکریہ لکھ بچھا بھائیクہ عاشد جو ربیقہ، وقت تاکہ ہم میں جازت چاہیں جلدی سے ان کو یاد دلا دیں کہ ہمارے سوشل میڈیا میں پہ انہوں نے جا کے بتانا ہے کہ اشت بھائی سے ملاقات ان کو کیسی لگیں بلکل اور آپ بتائیں کہ یہ جو ہم نے میوزک کا سلسلہ آج کے دن جاری رکھا اور جو گانے آپ کی یادیں تازہ ہوئیں آپ کو کچھ یاد آیا کہ اچھا یہ جب گانا آیا تھا میں سکول میں تھا یا تھی کالیج میں تھا یا تھی تو وہ تمام تر یادیں ہماری تو یاد تازہ ہو گئی ہیں آپ کی بھی تازہ ہوئی ہیں تو آپ نے اپنا فیڈبیک ہم سے شیئر کرنا ہے رائزنگ پاکستان کے اوفیشل فین پیج پیج ہے وہ فیس بک ہے انسٹرگرام ہے چاہے واتس اپ ہے ہمیں انتظار رہے گا اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اب آپ نے کیا کرنا ہے خوش رہنا ہے ہسنا مسکرانا اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی